ہم بات کریں گے about nothing phone 1 کے بارے میں اس کا complete review کروں گا ویسے اس mobile کی یہاں پر میں چوتھی ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا review میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کر رہا تھا تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ review کر کر دیں review کر کر دیں تو یہاں پر ہم review کریں گے اس mobile کا اور یہ بتاؤں گا کہ کس قسم کی users کے لیے بہتر ہے اور کس قسم کی users کو ان سے دور رہنا چاہیے basically جس قسم کے بڑے بڑے یوٹیوبرز ویڈیو بنا رہے ہیں تو میں ان ویڈیوز کی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے کہ کس قسم کے users کو خریدنا چاہیے mobile ٹھیک ہے تو ویڈیو complete watch کریں چینس و قرآن میں کیا لازمیں subscribe کر لیں دیکھیں جو سب سے پہلے ہم بات کرتا جنہوں یہاں پر جتنے بھی یوٹیوبرز نے یوٹیوبر ویڈیو بنائی ہے نا انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے iphone killer the best mobile the best android mobile میرے خیال سے یہ two much نہیں بہت زیادہ حد سے زیادہ انہوں نے کر دیا یہ mobile ایک mid range mobile ہے ہاں design میں بلکل different ہے بٹ ویسا نہیں ہے جو لوگ اس کو performance کی وجہ سے buy کرنا چاہے تو بلکل بھی buy نہ کریں میرے خیال سے آپ کو disappointment ہوگی performance میں جتنا at least کی height create کی گئی ہے آپ کو مایوسی ہوگی performance میں ٹھیک ہے نا ہاں اگر آپ اس کو buy کرنا چاہتے ہیں اس کے looks کی وجہ سے جب آرام سے جا کر آپ buy کر سکتے ہیں just اس کے looks کی وجہ سے کیونکہ دیکھیں نا اب ہر کوئی الگ الگ usage کے لئے mobile لیتا ہے کوئی camera performance کے لئے لیتا ہے کوئی gaming کے لئے لیتا ہے کوئی زیادہ اچھی looking والا mobile لینا چاہتے ہیں دیکھیں جیسے آپ دیکھ ستا ہے پیچھے back پر light glow کر رہی جن لوگ کو اس قسم کے یہاں پر different mobile پسند ہے اس قسم کے لوگ لے سکتے ہیں ویسے جو عام user ہے میرے خیال سے اس کو بلکل نہیں buy کرنا چاہیے mobile کیونکہ یہ over pricing mobile ہے سب سے پہلی بات اوپر سے جب لوگ اس کو use کرنے کے بعد یہ تھوڑا پرانا ہو جائے گا جو لوگ resale کریں گے تو market میں اس کی resale بھی کام آئے گی ٹھیک ہے نا یہ کچھ Samsung mobile نہیں جو آرام سے resale ہو جائے گا یہ Samsung mobile نہیں ہے یہ nothing mobile ہے اور پاکستان میں تو یہ non pt approved mobile ہوگا تو میرے خیال سے جس قسم کے بھی user ہو چاہے وہ HUD کے mobile use کرنا چاہ رہے ہو چاہے وہ بالکل different shape mobile use کرنا چاہ رہے ہو doesn't matter آپ کو اس mobile سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان میں officially available نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر بات کر لیں انتر انٹرنیشن users کی دیکھیں یہاں پر انڈیا میں بھی کچھ کافی سار ہے یہاں پر conversation چل رہی کیا اس کو buy کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے انڈیا میں اس کی price آئی ہے لگ بگ 32 32,000 روپے something price آئی ہے میں price دوہ confirm کر لوں جی یہاں پر 33,000 روپے price آئی ہے 32,999 اب یہاں پر اس کے لکس کے سوا بہت زیادہ ایکسٹر اورڈرنری نہیں ہے اس کے فیچرز میں تو وہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کے فیچرز میں کیا اورڈرنری ہے کیا ایکسٹر اورڈرنری ہے بات شروع کرتے ہیں ویٹ سے ویٹ میں ہمیں مل جائے گا یہاں پر 193 گرام کا ویٹ مل جائے گا دیکھیں بیٹ کو اچھی مل رہی ہے گلاس فرنٹرن بیک الومینیوم فریم کورنگ گوریلا گلاس 5 اور یہاں پر مل جائے گی ہمیں کیا مل جائے گا میں مل جائے گا OLED ڈسپلی مل جائے گا 120 ہٹس کا ریفریش ریٹ کے ساتھ 6.55 انچز کا ڈسپلی ڈسپلی چھوٹا مجھے لگ رہے اور FHD ریزولوشن ہے ٹھیک ہے اس پرائس رینج کے ساب سے ٹھیک ہے ڈیسنڈ ہے بیس اون انڈرویڈ ٹوائل اور ناثنگ او اس اور یہاں پر بات کرنے سناپ ڈرگن ڈبل سیون ایڈ جیو پروسیسر آرہا ہے جو کہ سکس نانومیٹر کے ٹکنالوجی بیسٹ ہے 5 جیو پروسیسر ہے یہ اٹلیس اپنی پریس کے ساب سے ایوریش کہوں گا میں اس کو بہت زیادہ اچھا بھی نہیں بہت زیادہ بھورا بھی نہیں ہے ریم کی بات کرنے تو آٹھ سے بارہ جیوی تک ریم جا رہی ہے اور سٹوری جا رہی ہے اس کی بھی 128 سے 256 گیگا بائٹ دیکھیں ابھی تک تو مجھے کوئی جا ایکسٹر آرڈرنی چیز نظر آئیں یہ سمبائل کے فیچرز میں آچھا کیمرا کی بات کریں تو پچاس میگا پکسل کا مین سنسر پچاس میگا پکسل کا الٹرابائٹ اور یہاں پر دو سنسر ڈالے گئے فور کے ویڈیو بنا لے گا بیک کیمرا فرنڈ کیمرا ہمیں مل جائے گا یہاں پر 16 میگا پکسل کا اور یہ جسٹ اینڈی بھی ویڈیو بنایا گا اچھا تو یہاں پر بات کر لیں بلیو تیو کی تو دیکھیں بلیو تیو ہمیں مل جائے گا 5.2 ٹائپ سی 2.0 اور بات کر لیں اس کی یہاں پر مین چیز کی سٹریو سپیکر موجود ہے 3.5 موڈیو جگ موجود نہیں ہے تو بات کر لیں یہاں پر اس کی فاس چارجنگ دیکھیں جسٹ 33 وارڈ کی فاس چارجنگ ہے وائرلس چارجنگ پندرہ وارڈ کی ریورس چارجنگ پانچ وارڈ کی ہے کوئی زیادہ بہت ایکسٹرا اوڈرنری فیچر نہیں دیئے گئے 4500 ایم ایچ کی بیٹری انڈر ڈسپلی کے سینسر دیا گئے یا فنگر پرنٹ سینسر ٹھیک ہے نا 470 یورو اس کی پریز ایک کمپلیٹ سپیسکیشن بتا دی کچھ سپیسکیشن بہت زیادہ ایکسٹرا اوڈرنری مجھے نظر نہیں آیا ٹھیک ہے نا تو آپ کو دین اگین میں دوبارہ یہاں پر یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ نے بائے کرنا ہے مبائل تو لکس کی وجہ سے بائے کرنے ادر وائس کے فیچرز کی طرف اگر آپ غور کریں گے تو آپ کچھ بھی ایکسٹرا اوڈرنری نظر نہیں آئے گا کافی اوڈرنری سا مبائل ہے یہ ٹھیک ہے نا اپنے لکس کے سوا اس مبائل کے پاس کچھ بھی نہیں آپ کو دینے کے لئے ٹھیک ہے تو ہوب سو یہ بات کنفرم ہوگی کلیر ہو گئی ہوگی سب کو یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا پورے یہاں پر انٹرنیشنل بات کر رہا ہوں اس مبائل کے پاس لکس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دینے کو اوور پائیسی بھی مبائل ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر بات کر لیں اس کی مزید سپیسفیکیشن ہی تو کوئی بھی سپیسفیکیشن موجود نہیں ہے اس کی اور جہاں تک بات کر لیں آئی فون کلر کی آئی فون کلر تو بھی سیمسنگ کا اس سیریز کا مبائل آئی فون کلر نہیں بن پایا یہ کیسے آئی فون کلر بن جائے گا پتہ نہیں کیا باتیں چل رہی ہیں ابھی یہاں پر دیکھ لیں تیرا تو یہاں پر آپ بیک بھی دیکھ سکتے ہیں اس مبائل کا تو بس اس کے لکس ہی ایکسٹر آورڈر ہی لک ہے اس کا بقایہ کچھ بھی ایکسٹر آورڈر ہی نہیں ہے مبائل میں تو جتنے بھی سادے یوزر ہیں نورمل یوزر ہیں وہ میرے خیال سے ان کو کسی کو بھی نہیں خریدنا چاہیے مبائل کسی کو بھی نہیں خریدنا چاہیے یہ مبائل اٹ لیس پرفارمنس کے حساب سے کسی کو بھی نہیں خریدنا چاہیے موبائل ہاں جو لوگ ڈیفرنٹ چیز پسند کرتے ہیں ان کے لئے ہیں ان کو چمکتا ہو بیک چاہیے یہاں پر ٹھیک ہے نا جو بڑے بڑے یوٹیوبر سے ان کو فری موبائل مل جاتے ہیں تعریفے کرتے رہتے ہیں وہ بے فضول میں تو یہاں پر ایک ہی بات میں کہہ سکتا ہوں پوری ویڈیو میں ایک ہی بات دورا رہا ہوں یہ موبائل یار نورمل یوزرز کے لئے نہیں بنا ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کے لئے بنے جن لوگ کو بلکل ڈیفرنٹ چیز پسند ہے ان لوگ کے لئے بنے یہ دیکھیں اب یہاں پر بیک پر گلو کر رہی ہے یہاں پر لائٹ اب جن لوگ کو ڈیفرنٹ چیز پسند ہیں انہیں بہت ساری پسند آئے گئے مجھے تو سادے موبائل پسند ہے جو بھی سیمسنگ ہے اپل یا جو بھی دوسری ساری کمپنیز بناتی وہ سادے موبائل پسند ہے مجھے مجھے کوئی زیادہ ایکسٹر آرڈری موبائل نہیں پسند ہے یہ لکس کے حوالے سے یہ اب یہ موبائل صرف وہی لے سکتا ہے جن کو بلکل ڈیفرنٹ لک چاہیے ٹھیک ہے نا تو میں پوری ویڈیو میں ایک ہی بات بتا دی میں نے آپ کو اور یہاں پر میں آپ کس کو اورپائسی کی باتاتا ہوں دیکھیں اورپائسی کیوں ہے موبائل اب انہوں نے اتنی مارکٹنگ کریے سمبائل کی اتنی مارکٹنگ کریے ہر ایک چھوٹے سے دے کہ بڑے یوٹیوبر کو ہر کسی کو موبائل دے دیا چاہے وہ انٹرنیشنل ہو انڈیا کا ہو بنگلہ دیش کا ہو سنیمیٹر کون سے ملک کا انہوں نے کسی یوٹیوبر کو نہیں چھوڑا یہاں پر جس کو موبائل نہ دیا تو یہ بھی ایک بات ہو سکتی اور اس کی یہاں پر ایک اور باتاتا چلوں یہاں پر اس کی ایڈیوٹائزمنٹ کا مجھے نہیں پتا کہ اس کی انڈیا مشہوری چل رہی ہے نہیں چل رہی مطلب ایڈس چل رہی ہے اس کی مشہوریہ میں انڈیا میں یہ نہیں چل رہی ہے پاکستان میں تو نہیں چل رہی کیونکہ پاکستان میں افیشلی ایویلیبل ہو گئی نہیں موبائل ٹھیک ہے اور میں ایڈم ایک اور باتاتا چلوں یہاں پر بتانا بھول گیا تھا دیکھیں انڈیا میں جو اس کی پریز نکل کر آئی ہے نا یہ تین تھی سزار اس میں نا یہ بوکس میں ہمیں چارجر نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا چارجر نہیں ملے گا چارجر کے مرکحال سے چارجر بھی نہیں مل رہا اس پرائز رینج کے حساب سے تو ہمیں کوئی بھی شاومی کا مبائل اچھا سا مل جاتا اور اس میں چارجر وغیرہ کافی چیزیں مل جاتی ہیں تو شروع میں بتانا شروع میں نہیں کہا میں نے آپ کو مبائل نہیں خریدنا چاہیے پوری ویڈیو میں یہ کہتا رہا ہوں مبائل نہیں خریدنا چاہیے یار جو بھی نورمل یوزرز ہیں ان کو مبائل نہیں خریدنا چاہیے اس قسم کے مبائل سے دور رہیں دوسروں کو بچائیں فلالس ویڈیو میں ترہیں اور بڑے بڑے یوٹیوبرز جب ویڈیو بناتے ہیں تو آپ اپنے دماغ سے سوچا کریں دوسرے یوٹیوبرز کی طرف مت دکھا کریں کہ وہ کس قسم کی ویڈیو بنا رہے ہیں آپ نے خود سوچنا ہے آپ کو کس قسم کا مبائل چاہیے اگر آپ اس کے لکس کے لیے یہاں پر پاکستانی روپیس میں ایک لاکھ روپے خرچ کر سکتے ہیں تو کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ادھر وائز اس کی یہاں پر اور زیادہ فیچرز میں مجھے کچھ بھی زیادہ پسند نہیں آیا ٹھیک ہے مبائل ہے ایوریج مبائل ہے یار ایوریج مبائل ہے بہت زیادہ ایکسٹر آرڈری مبائل نہیں ہے جتنی ہائٹ کریئٹ کی گئی اس لیول کا نہیں ہے مبائل تو اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا فیلال اس ویڈیو میں ترہیں تینکس و روچنگ چین سبکر اینڈ میں گئے لازمیں سبکرائب کر لیں مزید اپ کمنگ ٹیکنالوجی لیٹڈ کانٹینٹ کے لیے ویسے اس ویڈیو میں کچھ زیادہ خاص اتنا ٹیکنالوجی لیٹڈ کانٹینٹ تھا نہیں بس ایک ہی چیز سمجھانی تھی میں نے آپ کو یہ مبائل سے بچیں اور دوسروں کو ہی بچائیں کیونکہ اس مبائل کے پاس لکس کے سوا آپ کو کچھ بھی دینے کو نہیں ہے